اعوذ باللہ و سیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج مئی اندیس و اکی کی سولہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت دب سے ہو رہا ہے تری سائی اوور واندی آپ احباب کو جیسے علم ہے میں آج انکساری سے جیسا متعدد بار عرض کر کیونکہ ہوں میری عمر قریبا تاریخ تاریخ قرآن کریم تھی ہی غورتی سے میں گزری اور اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اس کے بعد قرآن کی تعلیم کا ملخص تم نے کیا پایا نکتہ ماتقہ مرکز اس کا موضوع اس کا عمود اس کا یعنی یہ کیا چاہتا ہے اس نے کیا کیا اس کی تعلیم کیا ہے وہ ایک فکرے میں یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس کے مقام سے آج نہ کر رہا ہے تمہارے ذہنوں میں تو یہ ہے نا کہ خدا رہے کچھ اپنے متعلق اس میں کہا ہوا ہے وہ کچھ یہ کر رہا ہے یہ اس کی کتاب ہے اس میں اپنے متعلق یہ کچھ کہا ہے کتاب کو اس کی ہے یہ انسان کو اس کے صحیح مقام سے اس میں آج با کر رہا ہے اور یہ چیز دنیا میں مذاہب کی دنیا تو ایک طرف رہی دنیا فکر اور دانشن کہیں نہیں ملے گی جو اس نے انسان کا مقام بتایا ہے احسنِ تقویم نے اس کو پیدا کیا ہے اپنی مخلوق سے بیشتر میں اس کو اشرف کہا ہے وہ اشرف المخلوقات ہمارے ہاں یوں ہی ایک لفظ مشہور ہو گئے ہیں پوری مخلوقات نہیں قرآن نے کہا ہے کہ بیشتر مخلوق جو ہے اس میں اس کو اشرف پیدا کیا ہے اور پھر اس کو واجب جو تقریم بنایا ہے مسجودِ ملائک بتایا ہے یہ ساری چیزیں بتائیں لیکن ایک چیز ان سب سے بلند بہتر اور عالی ہے جو اس نے بتائی ہے اور وہ آج کی جو آئیت ہمارے سامنے ہے اور آپ کو معلوم ہے فشلے درس میں آخر میں میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بات ذرا لمبی تھی ہے میں کرتا ہوں سب سے بلندتری مقام ہمیں اسے تو بھاگتے وہ اس آیت کے دو فکروں میں آگے ہے وہ مقام یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنا رفیق کرا دیا رفاقت کا تعلق ہے انسان اور بندے کے درمیان اور اس میں یہ حسن انتیاز یہ ہے کہ وہ رفیقِ عالی ہے ہم رفیقِ ادنہ ہیں اس کے مقابلے میں لیکن تعلق جو ہے وہ رفاقت کا ہے بہت بڑا تعلق حیث ہے یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے من کہانا یعین العزتہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وْجَمِعِعَةُ سابقا آیت کے تفلسل میں بات بیانت ہو رہی تھی تم غلبہ تفلس کو اقتدار عزت تقریم کہتے ہو تو یہ تو قوانینِ خداوندی سے وابستگی سے ہی حاصل ہوتا ہے پتنوں کی جھوٹی ناپائے دار اپنے آپ کو فریب دینے والی دوسروں کو مقب سے کھانے والی اس قسم کی تقریم اور عزت اور اقتدار تو تم دوسرے طریقوں سے بھی حاصل کر سکتے ہو لیکن وہ جس میں شرط انسانیت کے نحاں ہے وہ قوت وہ تقریم اصول و اقتدارِ خداوندی کے ساتھ وابستگی سے حاصل نمی ہے کیسے حاصل ہو اقتدار و اصولِ خداوندی میں نے ارسیا ہے قرآنِ قریم یہی بار بار بیان کرتا جنے جائے بڑی چھوٹی تھی آیت عزیبہ نمہ ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھڑے رہیے مہینوں تک کھڑے رہیے کہاو تطریق الیہِ يَسْعَدُ الْقَلِمُ التَّيِّبُ وَالْعَمَدُ السَّالِحُ يَرْسَاهُ اور پھر عربی زبان کے اجاز اور قرآنِ قریم کے انتخاب کی بھی ذات دیتے جائے اس سے پتا چالتا ہے کہ عربی زبان میں اتنے الفاظ جو ایک ہی مقصد کے لیے تھے اور وہ مرادفات نہیں تھے مرادف اس کو کہتے ہیں کہ جن میں کوئی فرقی معاری میں نہ ہو یہ تو زبان کا نفت ہوتا ہے کہ ایک معنی کے لیے دو لفظوں کیوں دو لفظوں ان کے ہیں تو ایک جیس کے لیے ہزار ہزار لفظ ہوتا ہے عبر کے لیے ان کے لیے ہزار لفظ کھنشیر کے لیے آٹھ سو لفظ ہر لفظ میں دوسرے لفظ کے ساتھ ایک شید ہوتی ہے تھوڑا سا ایک شید جسے وہ کہتے ہیں اتنا فرق ہوتا ہے معانی میں ان کے اندر یہ جیسے وہاں ہے علیہ یک عدل کل مطیب طیب شجر طیب ہوتا ہے جس میں خوشگوار پھل آنے کی انکان ہے اور شجر خبیص ہوتا ہے جس میں پھل نہ آئے کلم یہ کلمات اللہ نظریات زندگی زورات حیات حبدار خداوندی اس کے دیئے ہوئے حصول ان سب کے لیے ایک لفظ ہے کلم اور بڑا ہی جامعہ لفظ ہے قرآن کریم نے یہی تو ہے جس سے کلام اللہ اس نے کہا ہے یہی سے ہے وہ لفظ قرآن کلمات اللہ ہے یہ ہر قسم کا کلمہ فکرہ اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا یہ خدا کے جو کلمات میں نظریات زندگی ہیں آج کل ہمارے ہیں کیونکہ نظریات آئیڈیالوجی کے الفاظ عام ہے اس لیے کنی معنی میں ہم لے لیتے ہیں نظریاتِ حیات یا افدارِ خداوندی ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ طریب ہیں وہ نہاں ایک کچھ گوار حل دیتے ہیں فہا یہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر ہے موجود یہ تمہاری پیدا کرنا نہیں ہے ان میں یہ چیز موجود ہے یہ اس کی بودنشیلیٹی ہے ان کے اندر یہ کچھ بن جانے کا انکان ہے ان کے اندر لیکن یہ کچھ بنتا کہتے ہیں وہ والعملت صالح ہو یا صالح ہو تمہارے عمالت صالح جو ہے وہ انہیں یہ کچھ بناتے ہیں اہمیت کے اعتباد سے اگر آپ دیکھئے تو بیج کو جو اہمیت حاصل ہوتی ہے اگر وہ صالح یا طریب نہیں ہے تو کسام جو دیئے میں آئے کرتا گئے ساری محنت رائے گاں کری جاتی ہے تو یہ جو پارٹنر ہے رفیق ہے اس کاروبار میں اس رفیق نے جو اپنا شیر اس میں دیا ہے اپنا حصہ جو اس کے اندر دیا ہے بنیادی طور پر اس کی عامیت یہ ہے کہ اگر وہ طیب نہ ہو تو یہ محنت کرنے والا جتنی جی جائے محنت کرے رائے گاں جائے اور اگر وہ بیج طیب ہے اور کسان اس میں محنت نہیں کرتا تو وہ اس کا بیج بھی رائے گاں جلا جائے آپ نے غور فرمائے رفاقت کی عامیت کیا ہے دو لفظ پہلے دیکھئے دونوں کے معنی بلند کی بلکہ تیسر رضع بھی آنے والا ہے جو بلند ہونے والے کہیں گے دوسرا لفظیر ہمارے ہاں نہیں ہے وہ علاق اللہ لفظ کو استعمال کر رہا ہے کیونکہ اللہ کا الفاظ میں تو معانی کی دنیا پہوشیدہ ہے الیہِ یا صادر قل مطیب قل مطیب کے اندر یہ انکان موجود ہے میں الیہِ کا ابھی محکوم بتاکتا کہ یہ ابھی میں اسی ترجمہ ہی کہا گیتا ہوں ترجمہ تو نہیں جو کچھ بھی کہا جا کر قل مائے طیب صحیح نظریہِ زندگی خدا کا عطا کردہ جو کچھ بغار نتائج پیدا پرنے کے انسانات جس کے اندر ہیں وہ اس کی طرف الیہِ کا ترجمہ مطیبہ ہوں ابھی بتاتا ہوں اس کی طرف کے کیا مانے کا الیہِ یا صادر بلند ہوتا چلا جاتا ہے چڑتا چلا جاتا ہے لیکن والعمل صالح ہو یا صادر ہو انسانوں کے عمالے بعد یہ دوسرا لفظ رفا آگئے اس کے مانے بھی تو بلندی یا صادر ہو جیسے پہار کی گھاٹی پر کوئی چڑھتا ہے بہمشکت آہستہ آہستہ اس کو چڑھتا جلا جاتا ہے کوئی اس پر چڑھا نہیں رہا ہو وہ چڑھتا جلا جاتا ہے کسی سے مشکت کا پیزو بھی ہوتا ہے رفتاز کم ہوتی ہے پہار کی گھاٹی پر چڑھنا تو آپ جانتے ہیں یہ تو ہے جہاں یہ سادہ کا لفظ شروع کا لفظ آئے گا نہائے صوبت روی سے آہستہ آہستہ بڑی میند کے ساتھ بلندی کی طرف چلتے جانا کہا اس کے اندر یہ امکان ہوتا ہے جو ہم نے آئیڈیالوجی یا نظریہِ زندگی جو ہم نے جیئے ہیں نظریاتِ زندگی ان کے اندر یہ چیز ہے میں بھی عرض کروں گا کہ یہ کس طرح سے طرور جو ہے وہ کہتے ہوتا ہے کہا لیکن ان میں یہ چیز ہے بڑی سستر افتاری کے ساتھ وہ بڑی محنت کے ساتھ وہ اوپر کرتے ہیں لیکن اگر انسانوں کے عمالِ صالحہ اُس کے ساتھ ہوں جائے کہا ہوں تو یہ ان کو جلدی سے بلند کر دیتے ہیں بلند کر دینا ہوں دیکھا دو لفظ اور عام طور پر یہ جس طرح سے یہ میمار دیوار کو بلند کرتا نا ایک ایک ردہ اوپر رکھ کے سیٹوں کا اور دیوار اوپر کو اُکتی جاری جاتی ہے میمار کے اس پروگرام اس کوشش سے اُکتی ہے وہ اب خود نہیں اُکتی ہو یوں جو اُکتی ہے اور وہ نظر آ جاتی ہے کہ آج اس سے یعنی آپ ایک نگاہ میں دیکھ رہتے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ کتنی اوپر اُکتی ہے یہ اُکنا ہے یا کاؤں یہ اس کو بلند کیے جڑا جائے میں پہلے یہ لفظ جو ہے اِلَيْهِ يَسَعْدُ اس کا ترجمہ خدا کی طرف بلند ہوتے جڑا جاتا ہے یہ جو خدا کی طرف ہے نا اس کے غلط تصور میں نہ صرف یہ کہ پیچیدگیاں پیدا کی ہیں بلکہ گمراہیاں پیدا کی عام طور پر وہ جو ہے نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو درجمہ ہم کیا جاتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اور ہم خدا کی طرف جائیں گے رجوع کریں گے پھر سے جائیں گے بلکہ کہا جاتا ہے اور جب اس کی طرف کہا جاتا ہے تو محسوسات کا خوبہ انسان اب جب طرف کہے گے آپ تو وہ کوئی نہ کوئی تو مقام ذہن میں آئے گا کسی طرف جانے کے لیے آپ کا ذہن جو ہے یہ سپیس یا مقام جو ہے اس سے باہر جانے ہی سکتا خواب و ارشب ہو جائے کیوں نہ ہو مقام ضرور آپ کے ذہن میں آئے مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو اس قسم کا لفظ ہے نا الٰہِ جسد اس کی طرف جاتے ہیں تو طرف سے ضرور ذہن میں ایک مقام آتا ہے خدا زمان اور مقام ٹائم اینڈ سپیس کی جو حرود ہیں اس سے مابعہ ہے مصدر ہے وہ زمان یعنی ٹائم یا وقت کے اندر پہ نہیں آسکتا عبدی عظلی جسے ہم کہتے ہیں نہ وہ سبیت یا کسی جدہ کے اندر احاطے کے اندر وہ آسکتا ہے تو یہ جو الہے والا ہوتا ہے لفظ اس کے معنی خدا کسی مقام پہ نہیں ہوتا جہاں جاتا ہے انسان اس کے طرف اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو مقصد یا منظر اس نے متیم کر لکھی ہے اس کی طرف جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول کی اندر انہوں نے دیکھا کہ نظام خداوندی کے قائل کرنے کے امکانات نہیں ہیں برکہ ان کی مخاطبت جب شدت اختیار کر گئی اور ہر رسول کے ساتھ یہ ہوا رہا ہے تو اسے وہاں سے ہجرف کرنی پڑی دوسرے مقام کی طرف جانا پڑا آپ کو معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جاتے وہاں پوچھا کہا جا رہے ہیں کہا انہیں ظاہر ہونے گا اللہ میں اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں ظاہر ہے کہ خدا فلسطین کی کسی پر زمین میں تو نہیں بیٹھا تھا نا تو تو وہاں آئے تھے نا دوسرے مقام پہ انہیں مہادروں نے لارا میں اپنے خدا کی طرف حضرت کر کے جا رہا ہوں میں کہنے یہ رہا تھا کہ جہاں یہ چیزیں آتی ہیں نا علیہ ہے کلینہ کلا ربی کلاللہ تو اس کے معنی کوئی مقام نہیں ہوتا وہ مقصد وہ منزل ہوتی ہے جو خدا نے مقرر کرنی ہے اور اس کے لئے تو پھر وہ الفاظ لیجی ہے جہاں آیا اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّ الْعِلِيمُ چیز وہ ہے نا وَلَا نَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْقَوْقِ الْعِلِيمُ وَنَفْسَ مِنَ الْعَالِ وَالْتَمَرَاتِ کہ حاصل بادل کے صداد تفادمات میں وہ مقامات آئیں گے جہاں تمہارا بڑی سختیوں سے مقابلہ کیا جائیں گے بڑی مصیفتیں آئیں گی بڑی تخلیفیں آئیں گی جانے جائیں گی مال جائے گا سٹیٹنیاں برباد ہوں گی سم کو یہ ہوگا لیکن اس کے باوجود خُنازِ محمدین بندے جو اس حق کا حلم بلند کرنے کے لئے نکلے ہیں یہ مصیفتیں ہیں یہ مصدتیں ہیں یہ ان کے قدموں کے اندر رکاوت پیدا نہیں کرسکتا ہر نئی مصیفت ہر نئے تصادم کے بعد ان کی زبان کے اوپر یہ آئے گا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان رکاوتوں سے ہم رک جائیں گے باز آ جائیں گے یا اپنا رک مطلب دیں گے قطر نہیں کرنا جو کچھ کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو وقت کر دیا خدا کے پروگرام کے لئے ہمارا ہر قدم اس منظر کی طرف اٹھے گا جو منظر اس سے مقرب کی گیا کتنا عظیم تھا عزیز آل امان کے بیکنگریشن یہ اعلان یہ طرح جو ہماری علاق جو جو ہی کسی نے کہا انہ اللہ کچھ یہ ابھی کہنا مار گیا ہے یعنی اس کا مطلب ہی آپ کو ہی نہیں رہا تھا یہ عظیم چیز کہ آئیں جتنی مشکلات آتی ہیں اعتصادمات آتے ہیں تخلیف میں آتی ہیں مشفتے آتی ہیں راستے کے اندر کم کھڑے ہو جاتے ہو ہمارا راستہ کوئی نہیں رو سکتا انہ اللہ کیا بات ہے اوہ ہم نے تو وقت پر رکھا ہے اپنے آپ کو وہاں پاٹنے کے لئے اس لئے جو رقابت آتی ہے انہا علیہ راجم سے تو ہمارا قدم اٹھ رہا ہے اسی طرح جانے کے لئے میں کہیں یہ رہا تھا کہ علیہ یا علیہ نا کے یہ معنی ہے قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ انہی ظاہبن اللہ میں جا رہا ہوں اپنے اللہ کی طرف تو وہ یہ نہیں کہتا میں نے کہا ہے کہ وہ کہیں بلسین یا یورسلم یا ان مہدانوں میں کہیں بستا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں اس کی طرف علیہ یسعدن قلم و طیبات یہاں سے صحیح ہے جن نظریات حیات میں نہائیت خوشکواز حل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ خدا نے دیئے ہیں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اسیم نے چلے جاتے ہیں کیلہ ہے خدا کی طرف نہیں اس ڈیکسینیشن کی طرف اس منظر کی طرف جو ان کے لئے خدا نے مقرر کیا اب میں بتاؤں گا کہ علیہ یا صدر یہاں بکا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بلند ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہے انسان کے عمالِ صالحہ اس کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ بڑی تیزی سے امور ہوتا دیتے ہیں یعنی وہ بہت جلد اس مندل کے تک پہن جاتے ہیں جو ان کے لئے خدا نے مقرر کی ہے پھر آجا یہ کسان کے مثال کی طرف قرآنِ کریم نے اکثروں بیشتر ایمان اور عمالِ صالحہ کی مثال ذراعیت کی دی ہے ایک کسان حال جلانے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا نیوٹن بھی اس بات کو سمجھ سکتا کہ سب سے پہلے صحیح فارمولہ ہونا چاہیے اس فارمولے کو جب عمل میں لائیں گے تو وہ صحیح نتیجہ پیدا کرے گا نیوٹن تو یوں سمجھے گا کسان یہ سمجھے گا کہ سب بیج اچھا ہونا چاہیے بیج اچھا ہوگا تو اس کے پھر لرائت کے قائدے اور قانون کے مطابق لیند کی جائے گی عملِ صالحہ کے معنی یہ ہی ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے نتائج پیدا کرے گا بیج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کچھ بن جائے کسان کی محنت بچھرتے کے صحیح قائدے کے مطابق ہر عمل کے مطلب قرآن میں نہیں کہا کہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کرتا رہے گا وہ ایک ایک ٹھٹے میں سے ساتھ سو سانے جسے کرتے ہیں نکل آئیں گے کہ کوشے دیتے ہیں ہر کسان کا عامل نہیں ہے سارے قرآن میں عمل ہے صالحہ وہ کام جو ان کی صلاحیتیں ان کے اندر مضمع ہیں ان کو وہ مرتوز بنا دے یہ صالحہ جس سے آپ نیک کام یا بڑا کام کہتے ہیں اس کی ڈیلیلیشن یہ ہے نیک تو لفظی فاطری زبان کا ہے یہ صالحہ کیا ہے جو صداحیت ہے اس کے اندر مضمع ہیں جو کچھ بننے کی جو کام وہ کچھ بنا دے اسے وہ عملِ صالحہ ہے وہی نیک کام ہے تا یہ صاحب مل جائے پھر دیکھو وہ کتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے میں اسے آخر میں جا کے عرف کروں گا جو انہوں کا جو فرق ہے اب خود اس کا اوپر کو اٹھنا اور جب انسان کے عامالِ صالحہ اس کے پاک مل جائیں تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے یہ ہی ہے جو رقاقت ہے خدا کی اور بندے آئیے اگر آپ پیدا اس کاردی کائنات کو دیکھیں انسان کی دنیا کے اندر جو اور بات ہے کاردی کائنات کے اندر آپ دیکھیں گے بہت خود خدا نے پیدا کیا کار ہیں دریاں ہیں درخت ہیں پتھاریں ہیں چاند ہیں بہت چیز ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن ان کے ساتھ جب انسان کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ پتھر کی چٹان تو تاج مہر بنا دیتا ہے انسان کا ہاتھ چٹان برنا چٹانی ہوگا خدا کی بنائی ہوئی چٹان برنا بھی کیوں نہ ہوگا قیامت تک پڑی رہے گی کوئی پتھر کی چٹان ہوگی پہاڑ پہاڑ رہے گی گلاب کا کھول معلوم نہیں شروع میں کس میں یہ کہتے یہ آگئے گلاب کے کھول میں کامت دن چھے سو قسم کے گلاب کے کھول کو دو تین سال ہوئے ایک کٹیگری آئی تھی گلاب کس نے بنا دی بنایا جانا جا رہا ہے فہروں کو کیا بنا رہا ہے دریاؤں سے چیز کام جانا جانا ہے یہ تائلات کے حسن میں جتنا نکار پیدا ہوا ہے اس نے تو فرم میکیریم دیا تھا اس کو عجیب عجیب خانچوں میں ڈھالتے آپ دیکھیں سیاست بناتا جانا جاتا ہے انسان کے متعلق جو بڑی خصوصیت خدا کے بعد اس سائنات میں آسل ہے وہ اس طرح کی آر و ارادہ ہے چھوٹے تیمانے پر یہ خدا بنا وہ اپنے ہاں یہ کہتا ہے کہ ہم جو ساتھیں ہیں ہم ہرتے ہیں اپنی مشیت کے مطابق ہیں یہ چاہت میں انسان کے متعلق ہے اے ملوم آشاہ یہ تم اپنی دنیا میں تم اپنی مشیت کے مطابق کام کریں اتنا بڑا مقام ہے اس طرح و ارادہ کسی کے مطابق یہ کہا کہ جب اس کو وہاں سے دنیا میں بھیجا گیا تمسیلی انداز ہے نا کہ راوائی انداز قرآن نے بڑا خوبصورت ہے وہ بات پہ آنے مشرف میں انسان کا آدم کا جنس کے دنیا کی طرف آنا ہے دوسرے مقام پہ اس کے مطلب کہا ہے گفت یزدان سنو جا تو رہے ہو تم دنیا میں گفت یزدان کہ چنین اس کو چنین خاہد مان کہ جیسا میں نے بنایا ہے وہ بیسے پاس ایسا رہے گا یاد رکھت مات کو جا تو رہا وہاں رادنا نہیں حضور گفت آدم کہ چنین نفس تو چنین خاہد مان بلکل نہیں یہ ایسا ہے ایسا ہو کے رہے گا جیسا میں شامنوار کر کے دفاع ہی جائے اس میں یہاں اب دوئے چیزیں اس کے اندر آئیں کہ اگر یہ اپنے اختیار و ارادے کو سقریم کی طرف استعمال کرتا ہے تو وہ جو خدا نے کہا کہ میں نے تو صرف لوہا ہی بنایا تھا اور تُو نے شمشیر اور تفانگ اور تیر بنا کے کچھ تو خم بھی شروع کر دیا یہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ ہی ہے کہ اسی ذرہے سے شمشیر بنا دیا اگر ظالم کا جلہ کٹتا ہے تو پھر یہ خدا کا رذیر بن جاتا ہے ایسا رذیر جو ہم روز کہتے ہیں کے ساتھ یہ ظالم ظلم کیے چلے جاتے ہیں تو خدا کیوں نہیں ان کا بیو کٹ دیتا وہ کہتا ہے یہاں وہ ظلم کرنے والے کو بھی اختیار دیا تھا کہ اپنی طوبت اور اقتلال کو جس طرح جیسا استعمال کرتا ہے اور دوسری طرف ہم نے شاہد شمشیر کو بھی اختیار دیا تھا کہ شمشیر مظلوم کے سینے میں نہ کہوں پر ظالم کا جلہ کٹتا ہے جب یہ ظالم کا جلہ کٹتا ہے تو خدا کا رقیق بنتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ انہو زا یکدہو ظالمون یاد رکھو ظالم کی کھیتی پنت نہیں تکتی تو وہ اس کی کھیتی کو خود نہیں اجاڑنے آتا مظلوم کی مدد ان انسانوں سے کرتا ہے جو اس کے رفیق بنتے ہیں کچھ مقام میں نے جائے اس موضوع کے اوپر تو پوچھیں کتنا کچھ کہا جاتا ہے میرا توہمد بھر کا یہ موضوع رہا ہے عزیزہ نے مال لیکن اس کے جو رفاقہ بنے تھے ان کی حسین زندگیاں تو سامنے آگئیں تو یہ کس طرح یہ اس کا رفیق بنتا ہے اس کا پروگرام اس کے ہاتھوں کے اس طرح ضرور کھا رہا ہے یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے جو روز ہمیں خطاعت ہوتی ہے کہ صاحب ظلم بڑھتا جا رہا ہے اس کی بات بڑھتا جا رہا ہے کل وہ نب بڑھتا جا رہا ہے کوئی ان کو لغام نہیں دینے والا خدا بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے روز یہ اعتراض ہوندہ ہے خدا نے خود کرنا ہوتا ہے تو تمہیں صاحب اس کیار بنا کے بھیج رہی ہیں ابھی وہ آتی رہا ہے جس میں کہتا ہے کہ کتنا حسام کرتے ہیں اور کتنا تمہارے لئے چھوڑ دیا کرتے ہیں یہ چیز محض کر رہا ہوں کہ ظالم ظلم کیے چیزا جا رہا ہے سورہ ان نساء کی آیت پٹھتا ہے چار بٹا پٹھتا ہے جماعت مومنین مکہ سے ہجرس پہ کے مدینے کے لئے وہاں جا کر اطلیق محمد سکتی قائم کی اگر کی اقلام اس کو کسے فرمانے کے اقتداری طورت بھی آتا ہے مکہ میں پیشے بھی رہ گئے ہیں آپ سوچ لیجئے کہ مکہ کے دشمن جو پیشے رہ گئے ہیں مسلمان ان کے ساتھ کیا نہ کرتے ہیں تو وہ زمانہ تا جہالت کا یہ کوئی سی جماعت وہ خریش اتنے بڑے آج آپ چھوڑیے دیکھئے کہ جو ہم پیشے چھوڑ آئے تھے انڈیا کے اندر جا وہ جو وہاں رہ گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ جو مکہ میں رہ گئے تھے ان کے بڑے مظالم ہیں ان کے مظالم سے وہ خدا کو پکارتے تھے کہ ہمارے لئے کچھ کر ان ظالموں کی بستی سے نجات جلا ہمیں خدا کو پکار رہے ہیں سنئے عزیزان امان اللہ کہ وَمَارَكُمْ لَا تَقَادِلُونَ فِي صَبیدِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے اُس سے جو نہیں ہے ان کی مدد کے لئے وہ خدا سے مرائرات کہہ رہے ہیں ابھی وہ الفات آتے ہیں خدا قادر مطلق ہے تو کیا مشکل ہے اس کے لئے کہ بستی کی بستی کو غرب کر دیں مدینہ والوں کو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اُس سے نہیں ہو ان مظلوموں کی مدد کے لئے لفت ہے وَالْمُسْتَعْفِينَ مِنَ الْرِجَالِ وَالْنِتَاعِ وَالْبِذَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَاضِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا وَجَعَلَّنَا مِلَّدُنْكَا وَلِيًا وَجَعَلَّنَا مِلَّدُنْكَا نَصِيرًا کہا سنتے نہیں ہوں کہ وہ کس طرح سے پکار پکار کے ہم سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یادنا ہماری کوئی مددگار اس ظالموں کی بستی سے نکال کوئی ہمارا حامی و مددگار بنا کوئی دمستان ہمارا بنا یادنا کوئی شکار ہمارے لئے خدا مدینے کی جماعت مملکت اسلامیہ یا ان جماعت سے کہتا ہے وہ سنتے نہیں ہوں وہ ہمیں کس طرح سے پکار رہے ہیں تم بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں انسان کا مقام یہ ہے عزیزان الفار زور قدر ہے کہ سنتے نہیں ہوں وہ ہمیں کس طرح سے پکار رہے ہیں مددگار ان کی آہو پغان تمہارے کانوں تکنیت ہم کو پکار رہے ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قادر توہا سنتے نہیں ہوں وہ ہمیں کس طرح سے وہ ساری سے پکار رہے ہیں مددگار تمہیں کیا ہوگی ہے جو کہ دیکھتے ہیں رفاست دیکھتے ہیں انسان کا مقام انسان کا حریضہ یہ ہے کہ کسی مظلوم کی دعا کو خدا کرنا پاس لے دیں خود ہی یہاں اس کے لئے پیس نہ کریں آپ دیکھتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا اس کے پروگرام کس کے ہاتھوں سے ہاتھوں سے تو اس کے ہوتے ہیں جب یہ اسے ہیں مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے سینے نے ہنجر بھونکتے ہیں اس کا گھرہ کاٹتے ہیں جنگ کٹتے ہیں اس سے تیر چلاتے ہیں وہی کہ اس نے کہا تھا تم نے تیر بنایا تم تیریں بنائی میدان ہے بدر کا میدان ہے کتنا بڑا ومار کا ہے وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے رشمنوں کے سر کٹ رہے ہیں تیر کرائے جا رہے ہیں پتہ وہاں کیا کہا جا رہا ہے آٹھ بٹا قطرہ کہنے کہ وہاں اس میدان ہے جنگ کی اندر ٹھیک ہے تمہاری صلواریں ہم کے گلے ٹھاکس نہیں ہی تمہارے چیز کر رہے تھے لیکن اصل بات یہ ہے فَلَمْ قَتْلُوْهُمْ وَلَا كِلَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ تم نے قتل نہیں کر رہے تھے ہم کر رہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِلَّ اللَّهَ رَمَاؤ تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم تیر چلا رہے فَفَادت کی یہ قیدیت ہے عمل سالح جو ان جماعت کے مومنین کا ہے اس کو وہ خود اپنے کام کہیں گے بکا یہ ایرغاقت یہ ہے آخری لفت حضور کی زبان مبارک بچے بَلَرْ رَزِيقُ الْحَلَا جَا رَحَا ہُمْ اَعَسْمِ رَزِيقِ الْحَلَا یہاں تک کہ اور آنے بھر کے خدا نے آپ کو معلوم ہے یہ خدیلیہ کے اندر جو بیعتِ رضوان جسے کہا جاتا ہے قرآن نے کہا تھا بڑا سخت مقام آیا تھا مفتق پہ کہ باہر جب روح دیا تھا مفتقے والوں نے وہ وقت نہیں تفسیر میں جانے کا تو وہاں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ مصدقان ہونے کے لیے نامہ یا معاہدہ یا اہد نامہ ہے خدا اور بندے کے درمیان وہ یہ اہد نامہ جیسے آج کی سلام ہے بڑے سکم ٹیپر کی اوپر درست ہوتے ہیں دونوں کے ان اللہ یشکر من المومنین آنفظام وعنوالہم بیالن اللہ حمول جانے واحد آرہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی جان اور مال آپ کے ہاتھ دیج دی دکھ دیا یہ اس نے کہا ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں جنب دے لی اس نے دلیج دیا دونوں کے درست ہو گئے یہ مسلمان ہو گئے کوئی ہوا ہے ہم نے اسے مسلمان بیچ دیا ہوتا ہے پھر یہ جان اور مال تو اس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت تک کے لیے جب تک ہم آواز نہ دے رکھو ابھی طرح حفاظت بھی کرو اب یہ ہمارا ہو گیا ہے تمہاری حفاظت میں رکھا ہوا ہے جب ضرورت پڑے دی اب آپ یہ لیے تو خوڑیلیہ کے مقام کے اوپر وہاں ضرورت پڑھ گئے مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت حثمان حضرت آرانوں وہ مکہ گئے تھے انہوں نے شہید کر دیا ہے اور وہ امڈ آرہے ہیں جنگ کے لیے یہ گئے تھے صرف حج کے ارادے سے وہاں مطلب یہ دیش آگیا تھے وہ تو آگیا ہے حمدہ کرنے کے لیے تو بڑا ہی جانگتر مرانا اس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو معاہدہ ہوا ہوتا ہے مومن اور خدا میں اس کی تجدیر تیاؤ وہ وقت آگیا ہے تجدیر بائے جیسے کہتے ہیں اس مقام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تاکہ آئے تجدیر بیعت کے لیے وہ جو تم نے کہا ہوا طریقہ ان کے ہاتھ دے گا ابھی ایک چیز ہی کہا ہے آتلاع اصداد کیوں کیسے کہیں آتلاع اصداد ہاتھ پہ آتلاع اصداد ابھی شہدہ کیا جاتا ہے جہاں خدا وہاں یہ چیز ہوتی ہے یہی اس کا ایک محسوس طریقہ ہوتا ہے اس چیز کا آتھ پہ آتا تو وہ نیسے ان کا ہاتھ ہوتا تھا اوپر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دیتے کہا کہ انہ اللہزین یبایعونکا انہ ما یبایعون اللہ رسول یہ جو آتے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے وہ تدیر بیعت کرتے ہیں لفظ یہ کہہ دیجئے یہ تیرے ساتھ معاملہ نہیں یہ کر رہے یہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ہماری بیعت کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اوپر رسول کا ہے کہنے کے ٹھیک ہم جانتے ہیں ید اللہ جن کے ہاتھ کے اوپر جو ہاتھ ہے خدا ہاتھ تمہارا ہی ہاتھ ندر آتا ہے لیکن تم سے ہمارے نمائیں یہ خدا کا ہاتھ ہے تمہارا ہاتھ آپ دیکھتے ہیں فابض کے تحلقات چاہتاں کر ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالبو کار آفری کار کٹا کار ساتھ بندہ مومن کا ہاتھ جب خدا کا ہاتھ بندہ ہے تو حدود نجریت کے اندر رہتے ہوئے خدا ہی صفات کا حامل ہو جاتا ہے خدا لم یدل کا دست خدرت کو زباب ہوئی ہے یہ اٹھاریس بٹا دست آئیس ید اللہ فوق آئی جی بعد یہ کہہ رہا تھا عزیدہ نے من کہ خدا کے نظریات آیات خفلار زندگی جو اس نے دیں ہیں ان میں ان تین قانات ہیں کہ وہ بر خون کا سل کا آئی خوشگوار وہ خلد ہیں سورہ ابراہیم میں اگال بند کہ یہ ہر موسم میں خلد دیتے چلے جائیں گے زمانے کی بھی قید نہیں ہے کہ قدر حضور کے زمانے میں تو قرآن میں یہ خلد یہ پہ اب اس کے بعد نہیں دے سکت یہ ہر دور میں ہر زمانے میں جب بھی بیج کو کوئی گوے گا عمل صالح اس کی آبیاری کرے گا تو یہ کسی قسم کے فال دے گا جس قسم کے فال جس میں ایک زفر دی شرطیں دونوں ہیں بیج بھی وہ ہو اور عمل صالح ہے اس کے ساتھ بیج تو محفوظ کر دی اس میں قرآن میں موجود ہے لیکن اگر وہ بیج کسان کی گوڑی میں بند پڑے رہے تو پھر فال نہیں دے سکتے ہیں پھر وہ یہ گمراہی پیدا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں اسلام آئیزیشن کی سیمیں ہیں نوجوان دم کا دیکھ رہا ہے کہ اس کے بعد نتیجہ تو نکلنی رہا سا ہے معاشرہ اور خراب ہوتا جاتا ساری دنیا میں یہ کہ رہا ہوں تو اس سے بد قسمتی سے نتیجہ یہ اخت کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ ارخ صلاحیت ہی نہیں رہی کہ وہ ہمارے زمانے کے تقاضوں کو جہاں کے مطائل ہیں ان کو حل کرت گئے یعنی ان کے نزید وہ بیج جو ہے وہ اس زمانے میں تو صالح بیج تھا اس میں وہ قودہ اگیا اس میں سے اب یہ بیج ہے ان اس اس کھا گئی ہے یہ تو رہا لگیا ہے اب یہ اس قابل نہیں رہا دیو جی نہیں ہو رہا نہیں پھال دے رہا یعنی یہ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ اس طرح مقصان یہ پہنچا ہے کہ اس سے پہلے تو پھر بھی بھرم بنا ہوا تھا ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس متیجے میں پہنچ رہی ہے کہ اب اسلام کے پیچ میں یہ صرائیت نہیں رہی کہ وہ اس طرح سے خود بات شجر طیر بنے اور پھل بھی دے چکتا یہ کیا چیز کی دوسری ساتھ اس کے والا اول سوال اگر یقعہ ہو کسان کا وہ جو پورا پروگرام ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے جب یہ فض دیتا ہے اگر یہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہمارا ایمان کا تقاضی ہے کہ یہ جیس کا نقص نہیں ہم اس کا محنت نہیں کر جیسے ہم نے خدا کو بے بہت کر دیا کہ تیرے پروگرام وہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر ہم ساتھ نہ دیں گے تمہارا یہ ساتھ بڑی ساتھ بات ہے اس نے کہا ہے الہ یقعہ کلمت صحیح یہ تو اس کا ایک مضبط اکھرمی ایک اعلان ہے کہ کلمت ضیم جو ہے اس کی طرف صحیح رہے ہیں خائدی طرح سے کیوں نہ ہو جیسے پہاڑ کی چوٹ کی قرآن کے کوئی چڑھتا ہے بلندیوں کے اوپر مشکت سے صحیح صح صرف طریق سے صحیح وہ چڑھ رہے ہیں یہ اثر چیز جو جائے کہ ان کے اندر یہ خدا حیت موجود ہے آگی موجودہ کوئی یہ کچھ کر رہے ہیں لیکن فرض کیا ہے 32 اور 32 بتا پہا ہے وہ چنسلہ کائنات کے مذلج بتاتا ہے چنسلہ کائنات حضور جان امان اولی پہلے تو وہ ہی کہ آدم سے وجود میں آیا ہے وہ وجود میں آیا ہے کائنٹس بتا رہے ہیں کہ وہ مہیولہ گیس کسیم کا تھا کبھی آئیں گی آیا آیا میں بتاؤ نہ تران کس طرح تیم تشریف کر گیس 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 پھر اس میں سے ارتقائی منازل تی کرتا ہوا وہ ارتقاء کے اندر خود اوپر کرنا ہے سائنس کی جادیگار یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اونی مرحلے سے جو آج سخت زندگی میں اپنے ارتقائی منازل تی کی ہیں ہر نئی منظر کتھ منظر سے اونچی بھی ہے زیادہ مقیم بھی ہے یعنی یہ ترکی ترکی جاری اوپر آرہی ہوئی تیسے کی ترکی نہیں جاری اوپر اپتی ہوئی چاری جاری لیکن وقت کتنا اس میں لگتا ہے وہ تو ہمارے عداد و شمار جو ہیں وہ تو بے باسی ہو جاتے ہیں یہ صحیح ہے کہ ان کا ہائر ارثمیٹک ہے کروروں عربوں ہم تو یہی تا کیا نا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ پھر ان کو نائٹ یئر بنائے انہوں نے کتنا اتنا وقت رکھتا ہے لیکن یہ تحقیق آج ہو تکی ہے کہ افتداء ستیم خدا کی اس پائنار کی تخریف کی جس درجے میں تھی وہاں سے یہ جو آگے آرہی ہے تو اوپر چرپ ہی چلی جا رہی ہے گلاند ہوتی چلی جا رہی ہے تقائی مناؤل پیل کر رہی ہے لمبے لمبے عقصے میں ہی بتیس بٹا پینچ بتیس بٹا پانچ یدبر امر من السماع الال ایک اگل عزیز عالم عمر آپ معلوم ہوگا جہاں یہ پلان ہوتا ہے خدا نقشہ بنتا ہے ارادہ ہوتا ہے وہ کہتا وہ اس اپنے ارادے کو جب اپنی شیر دینا تو وہ ارد سے شروع کرتا ہے ارد کے معنی ہوتا ہے پستری مقام اس سکیم کا جو سکتے جسرہ مقام ہے وہاں سے وہ شروع کرتا ہے یو فالو اپنی میں نے کہا تھا آپ تدبیر اور تدبر کے معنی فالو اپ کرنا کیسی سکیم کو وہ فالو اپ کرتا ہے پھر پھر وہ سکیم ہوئی تدائے اپنی مقرر منزل کی طرف افتی تدری جا رہی ہے اب اس لقت میں بتاؤں گا افتی تدری جا رہی ہے لیکن اس طرح کہ اگر کہا جائے نا کہ ایک جن نے اس نے یہ فاطلہ کیا یہاں کہا ہے کہ تمہارے حساب سمار سے یوں سمجھو جیسے پچاس ہزار سال میں کیا وہ یہ گلندیوں کی سر جا رہی ہے لیکن تمہارے حساب و شمار سے اتنا اتنا لمبا وقف جاتا ہے طبیب المیاد ہے اتنا لمبا وقف جو درمیان میں اس کے آتا ہے لیکن چڑھ رہی ہے اور تیزہ لفظ اس میں آگیا بلندی سلیہ یسو دو تو ایک لفظ سعود آر کی گھاٹی کے اوپر مٹھ جب کے ساتھ رفظ رفظ چڑھ 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 جانا لیکن کی نہیں ہے عمل صالح یرف آگیا کسی کو بلند کرتے چلے جانے یہاں وہ اتقائی منازل ہیں جو بتدریج یہ چیزیں سہ کرتے کلی آرہی ہیں بائی سیجز سائنٹی یہ دف استعمال کرتے ہیں عزیز آن امان یا عروج عراج اس کے معنی ہوتے ہیں سی ایوں کے ذریعے سے ایک ایک زندے پر آکے اوپر جانا یہ قرآن ہے تین لفظہ ان کے اندر بلندی کا جو بنیادی ممکوم ہے وہ ہے اس کے اندر لیکن بلندی کے متعلق تینوں جگہ جو عزیز ہے میں کہتا ہوں یہ بڑے سے بڑی ریسر جو ہے یہ جو اتفائی منازل جو اوپر جا رہی ہیں یقین اس کی نتال جائے جیسے کوئی سیڑھی وں کے ذریعے سی اوپر کرے یہ عراج جو ہے یہ تیسرا لفظہ ہے گلندی کی طرف کرنے کا لیکن سیڑھیوں کی طرف اوپر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھتا ہوا وہ چلا جاتا ہمارا امر اپنی منظر کی طرف جو ہم نے مقرر کی ہوئی ہے ہمارے ہمارے سیڑھی ہوتی سیڑھی کے ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں یہی ڈنڈے جب کوئی اوپر چڑھتا ہے تو ان کو درجات کہتے ہیں وہی مدار درجہ جس کو کہتے ہیں درجات کہتے ہیں انہی دنڈوں کو جب وہی ہیجے اتر رہا ہوتا نا تو بیٹنوں کو یہ درکات کہتے ہیں کیونکہ درجہ تو اس رات کہانا چاہیے جب یہ اوپر جائے اور وہ کہ اگر تمہارے عمال صالحہ انسانوں کے ہمارا ساتھ نہیں بھی دیتے اور ہمیں وہ زندی کی اوپر نہیں کھڑاتے تو فرق اتنا پڑتا ہے کہ تمہارا ہاتھ ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ پچاس پچاس ہزار یا ہزار ہزار سال کی منظر تمہارے آباد و شمار کے لحاظ سے گھنٹوں اور دنوں میں تیہ ہو جاتی ہیں اور تم اگر ساتھ نہیں دیتے ہو تو یہ نہیں کہ ہم بے بس ہو کے لائے جاتے ہیں وہ جو ہمارا نظریہ زندگی جس میں امکان ہے اوپر چڑھنے وہ اپنی دفتار سے چکتے کنا جاتے وہ روبہ ترقی ہو تُس نے اپنی کوشش کرو وہ یورپ کے نظری چوبیس گھنٹے میں جو پھور آپ چاہیں چوبیس گھنٹے میں تیار کر کے آپ کو زہی نہیں جیسے ان کا انتظام یہ ہے دنیا میں جہاں سا وہ پہنچا جیسے 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 بڑی بڑی پارٹی ویڈنگ رہی کچھ ہوتا رہی تین ہے ان ہر کسوں کا چوبیس گھنٹے میں اور پھر ان کے ہاں خود چارٹ جس میں آوائی جانوں کا وہ بھیجتے ہیں دنیا کے آگے وہ ہی پھول جو چھے دینے میں گھنا تھا چوبیس گھنٹے میں گھا دیتے وہ خدا کی جو تکین ہے اس میں تو وہ ہزار ہزار پچاس ہزار 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 سال کا زند لگتا لگتا تم اگر سات دے دیتے ہو تو چوبیس گھنٹے میں کھول اُک سات ہے تمہارے یہ جو تین ہے یہ ہے اور وہ اس لیے جن میں مرنا نہیں پہلہ ہزار سال سال ہو گیا لگا اگر امر کا دنیا کو یہ لگا کہتا تم تو ایسے نہیں یہ عزیز آن اگلی آیت ہے عمر کے متعلق دوائی ہے کیا بتاؤ آیت نہیں ہو کیا رکھ ہے عمر آگے 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 گی ہے کہ باہدان یہ بات یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہو جائے گا ہم تو یہ کر سکتے ہیں افور کر سکتے ہیں تم نہیں افور حوض کو نشات اکار جائے نشات اکار جائے وہ کہتا ہے وہ اپنی رفتار سے چلا جائے اس کے لیے آپ کو عزیز آن امان اس تیار چودہ سو سال کی تاریخ عالم کا نگا رکھ رکھ جائے جنیا کی تاریخ کے اوپر جی اسلام کا ظہور ہوا ہے یہ جو اس کے قلب تییر اس کے ساتھ جب محمد رسول اللہ اللہ جنہ ما ہو کے دست و بازو نے اس کو اٹھایا ہے جب چند دنوں کے اندر اندر دنیا میں انقلاب آ یہ کیا ہوا وہ ہی جو خدا کی سکین تھی جس کا ایک دن ہزارہ دان سال تک ان کے دست و تھی وہ بروے کار آ لے یہ اتنا تھا جو انقلاب کس قسم آتا ہے انسان اس کے کلمات ہے تو جب انتخاب کی طرف میں جاتا ہے اپنے آس پہ یہ جان جاتا ہے اس کے بعد جب یہ نکلتا ہے دنیا مدل جاتی ہے دنیا بھر کے مورف انگوش بدندہ ہے کہ انقلاب عظیم اتنے چھوٹ 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 کے اندر آ کہتے گیا آ ایسے گیا کہ کلمہ طیب تھے وہ اور اس کو یرفا عمل صالح نے یہ کیا تھا اس کے بعد عمل صالح علاق ہو تو وہ بیکار نہیں گیا اس کا صورج اسی طرح نہیں چڑھ سکتا کوئی انسان جہاں وقت نہیں میرے پاس اتنا زیادہ اشارہ صرف تر ملوکیت خواہ سے مانرکی کہیے اٹرکیت کہیے شخصی حضرت کے سارے دنیا کا چگل مسلمہ پتہ نہیں لاکھوں سالوں سے یہ مسلسل کرا آرہا تھا کسی کو ذہن میں بھی نہیں آئے تھا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا اور بھی انداز حکومت ہو سکتا مسلمہ کنھوں نے آکے یہ پہلے تو نظریہ زندگی جو قلمہ تجیب اعلان کیا مادوان علی برشر ایوز اللہ کتاب اللہ سکون و عباد اللہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے دوسرے انسان کی اعلان کرے مہت بڑا اعلان ہے وہاں یہ تجیب وہاں انسانی دست بازو نے اس کو اوپر اٹھایا چند دنوں کے اندر آپ نے دیکھ کیسے اور کسی ترکیش ہے یہ ختم کر رکھ دیم ہٹھی بھر عربوں نے اور آپ نے نظام قائم کی ہے جس اندر کسی انسان کو حق حاصل نہ رہا سے دوسرے انسان کے اوپر اور اس کے بعد یہ جو عمر سالیہ دھر جلال ہو گیا آپ کے خود آپ کے ہاں ملوکی آگئی تب سے پہلے کو بارا آپ ہو کوئی بھی ہو جو بھی اس کے ساتھ چھوڑ دے اس قلعے میں طیب کو اس کی حالت یقی ہو جائے آپ غور کیجئے کہ 1300 سال کی اللہ آپ نے تو پھر وہ سہارا نہیں دیا اس کے قلعے میں طیب لیکن وہ قلعے طیب جو ہے اپنے دور دروس جو بڑھتا جلا آرہا ہے آج ساری دنیا جس نتیجے پہنچی ہے کہ ملوکیت اٹوکریزی ڈکیٹیٹرشی آمریت بطری انداز حکوم ہو ابھی وہ وہی پہنچی ہے کہ مشابرت ہونی چاہی جس میں پہنچا ہے میں اسے زمانے کے تقاضے کہا کرتا ہوں اور کوئی مناسب اتواز نہیں ہمارے لی یہ جو ہم کہ انسان کے ذہی تو دیتی ہے آپ کو وہ اقدار جن میں انسانی سکت کا دخل نہیں ہوتا وہ اقدار موجود ہے ہمارے ایرنج اس کے سواز میں انسانی کچھ کرنی سکتے یہ چیز کہ موجود بہترین نظام ہے مجھاورت کا انتظام مشرط ہے کہ اقدار خدا وندی کی حدود کے اندر رہتے جائے بہترین نظام یہ تو کہیں دیکھی دینا انسانوں نے اس کو نہ دیکھ اور اس طرح دنیا نے آج دیکھی آپ مدودیت کہیں بھی نہیں اگر ہے تو اسی قوم میں ہے جس نے دنیا کو کہا تھا کہ مدودیت حرام ہے دور اسلام کے وقت دنیا کا نقش یہ تھا رنگ نسل زبان خون وطن ان کی دناغ کے تقریم ہے وہ رون کا صحیب مزدور ہو یا حبش کا حرام یا وہ مکہ کا عمر ابن زتاب کیوں ہو قریش کیوں ہو بلان کیوں ہو سمان انسان ہونے کی تقریم اور اس کے بعد ہم نے اس تجربہ کیوں دیئے رنگ نسل دبان وطن اس کی دبانوں کی اوبر مسلمان تقریم ہوئے ہوئے ہاری دنیا نے اپنے عقل کے تجربادی طریق سے اس نتیجے پہنچ کہ قومیت اور نیشنال بہترین چیز ہے آپ آر یورپ کے جوہوں کی چیخ و کبار پر سنیے وہ کیا کیا سہیں ساری جنگیں جتنی دنیا میں ہو رہی ہیں صرف یہ حدود کے اندر ہم نے ان کو یہ بتا رہا ہے وہ خدا کا عمر جو پچاس پچاس آزار سال یا ہزار آزار سال کے ایک دن میں آگے بڑھ رہا تھا ہماری آپ کی کاری گری نہیں وہ اس کے اندر آرہا ہے وہ دنیا پتیخ رہی ہے اور ہم ان گروہوں کو اور مضبوب کیے چلے جا رہے ہیں کوئی اجتماع بھی آپ بین عالم جید ہو جن کو آپ کہتے ہیں مسئلہ مانوں کا یہ امتیاز مہار ہر جگہ موجود ہوتا ہے یہ اس قوم کا جندہ یہ اس قوم کا نمائن جائے یہ تس قوم آہ ملوت اسلام امت واحد یہ تیرے کیسے آرہی اس نمانے میں نظام سرمایہ داری ساری دنیا کا نظام تو سبور میں دی نہیں آتا اس کے لاوہ کوئی گزرہ نظام بھی ہوتا تھا انہوں نے ایک ساغر کے دور میں یہ چیز بتا دی کسی کو حق حق نہیں ہے کچھ چیز بھی اپنے پاس کچھ یہ اس کا حق ہے جس کو اس کی ضرورت ہے ایک نظام دیا چل دنوں کے بعد ہم نے کس چوار عریض کو چھوڑ دیا اور وقت قرین قسم کی نظام سرمایہ داری اپنے حمل رائش کرتے چلے آج دنیا کس نتیجے پہنچ رہی ہے یہ مارچ نے کہاں سے لیا تھا کہ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور اس کی ضرورت مطابق اس کو زیاد جائے قرآن کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ عمل ہے کس نے اس کو اس نتیجے پہنک ہے زمانے کے ستاظر وہاں تک نہیں پہنچ رہے تو ساری دنیا پہنچ رہی ہے نا ظہور اسلام کے زمانے مدلی قوامی ناظر کی سارے انسانوں پہ بڑا رات ان کا اطلاف ہوگا سوئی جز مذہبی پیشوائیت نہیں ہے آپ نے یہ کر کے جس کہ آپ کے صدر اول کے دمائے میں یہ نام ہی سبھی آپ نے سنیا مولی عمر حج اور مولی عبود عفی صدیق یہ یہ کہ جنگ غدر کا معاملہ نے چھوڑ دیا کلمہ صحیح سخت سخت قسم کی پیشوائیت دنیا اس سے علب ہوتی کرنی یورپ عیسائیت جس کا مدار ہی چلز کے اوپر تھا صاحب اس کی ریفوریشن میں انہوں نے چار دیواری کے ادر ان کو معبوس کر دیا کساب تھی کہ ابھی جان نہیں ماری چھوٹ یا قرآن کی حصیح سے نہیں ہوتا کس طرح سے جا رہا ہے جتنے بھی اجتماعی زندگی کے نیز ان سے عالم غیر انسانیت تاریخ کے سامنے کی کی روشنی میں نگاہ داری ہے ظہور اسلام کے وقت میں کیا کیا تھے اجتماعیت نیرام انسانوں کے اس دور میں ہم نے قرآن کہہ رہا ہے درجہ بدرجہ ایک ایک بنہ کر اوپر کو اٹھ رہا ہے کس طرف جا رہا ہے الہ ی فعل اس ہزار سال میں انسان نے کہا کوئی قدم عزیز عزیز ایسا نہیں اٹھا جو اس منزل کے خلاف میں جا رہا ہو انسان کو ان کو احساس ہو یا نہ ہو نہ بھی ہو کیا ضروری ہے سورج نکلنے کے بعد جو آنکھیں بن کرتا ہے اپنے آگ سے جن کرتا ہے جو آنکھیں کھولتا ہے وہ روشی سے مستفیر ہوتا ہے نام دے یا نام دے وہ تو بڑی غنی الحمید ہے وہ انسانوں کے آمار صالح اگر اس کو تھوڑا سب سہارا دینے تو پھر یہ تمہارے احساب و شمار سے یہ قلب دینے لگ دے یہ ہے وہ یہ تیز نہیں ہے وہ اپنے فطری پتازوں کی روح سے جو اس نے کہا تھا کہ خدا کے ایام خدا کے جنی کی رکھ تار سے وہ چل رہا ہے جا رہا ہے اس طرف سار انسانیت عالم انسانیت جارے یہ اسلام تک وَالَّذِ اَرْسَلَا رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَبِينَ الْحَاكِلَ لَيُلْرَهُ الْاقِينَ فَالْلَهِ مَرَضَوَا ہم نے یہ نظام فائنات دے جا رسول صلی اللہ صلی اللہ اور اس کی دیسٹی نیشن یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نظام آ رہا ہے یہ سب پر ماذب آ جائے گا آج جو ہم مسلمانوں کی قیدیت کی ہے ہم تو صدق صدق یہ قیدہ غالب آ رہا ہے یہ وہی جو خدا کی رفتار ہے یہ خصوص ان کے مطاعت غالب آ رہا ہے سارے نظام کتنے بھی اس طرح چلے آ رہے دنیا کے سارے یا مٹ چکے ہیں یا مٹنے کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی جگہ وہ نظام دے رہا ہے کہ جو خدا نے قرآن رسول اللہ کی بات رسول ساتھ دیا ہے یہ ہوگا اور جو پھر کیا بات ہے فرید دیتے ہیں جو اس معاملے میں انکار کرنے والوں کی بات نہیں ساتھ انکار کرنے والا تو پتا کہ دوسری سمجھ جایا فرید دیتے ہیں یہ معاملے ہی رکھتے ہیں کچھ یسنعون جو قرآن نے کچھ آیت مکار کچھ شکل سے بات بھی تھی اسم کی رسمی طور پر شائر بھی اس سمار طرح سے کر یہ دھوکہ ہے لوگوں کو کہ یہ وہی سجر تیید ہے قلیم تیید ہے جو خدا نے دیا تھا جس کو ہم بھو رہے ہیں ہم بریب دے رہے ہیں تو ہمارا کیا بگار گئے بھو 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 جانم کے اندر ہندگی بسر کریں نار اللہ اللہ جو جن کو دیر دیا کرتی ہے عزیزہ نے من ذرا سوچی ہے کوئی قلب بھی آج کوئی دل بھی آج کسی مسلمان کا آپ ملتا ہے جو آپ کے اضطراب کے اندر عذاب میں محضی دنا جہاں دو مسلمان ملتے ہیں ہمیشہ پہلی بات ان کی مرتیہ ہوتی جو آپ نہ کرتے کیا ہو گیا ہمیں اور اب تو ہو گیا نہیں اب تو یہ ہوتا کیا ہو گا یہ عذاب ان شدید اور پھر یہ پھر یہ قریب انگیزیاں جو ہوجی رہیں گی اسی طرح جنہیں کا مدر اولائق ہوا یہ دور اس قسم کی حق خلاف حبلہ قریبیاں مکاریاں کامیاب کبھی نہیں ہو چکتے اس دوران میں عذاب نہیں رہیں گے آخر نسانی اور تباہی ہو ایک ہی آیت ہم نے دی لیکن اگر میں یہ جو قرآن کا انداز ہے کہ سمیانے میں کچھ بھی کامیاب ہو گیا ہوں تو میں